بسم اللہ الرحمن الرحیم توبہ گناہوں کا تریاق ہے اس لیے کہ جب انسان کی فطرت میں یہ طبیعت میں ہے کہ چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات یہاں تک کے فرشتوں سے بھی ممتاز کیا ہے چونکہ فرشتوں میں جو خواہشات ہے یہ جذبہ نہیں ہے اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور فرشتوں نے اس وقت بھی یہ ایک اشکال سا کیا تھا کہ ہم تو عبادت اور تسبیحات کرتے ہیں تو وہ تو پھر لڑائی جگڑے اور فساد برپا کریں گے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنانا تھا زمین میں تو بہرحال انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ نفس اور شیطان کو بھی لگایا تاکہ آزمائش میں ہو اور آزمائش کے بعد جو کامیاب ہوگا تو وہی پکا اور سچا مسلمان اور بندہ ہوگا تو اس کی لیے یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں ایک نفسانی خواہشات بھی رکھ دئیے گئے ہیں تو اس سے انسان کے دل میں گناہ کی طرف دھائیہ پیدا ہوتا ہے اب وہ دھائیہ پیدا ہونا یہ انسان کی طبیعت ہے اور اس کی فطرت میں لیکن اس پہ قابو پا لینا اور اس کے مقتداد سے رکھ جانا یہ اصل ایمان اور آزمائش ہے تو گناہ انسان سے یہ ہو جاتا ہے اور انبیاء علیہ السلام اس سے پاک تھے باقی جو عام انسان ہے بہرحال ان سے گناہ سرزرد ہو جاتا ہے تو اس کی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا علاج توبہ ہے لیکن توبہ کو عام طور پر لوگ ایک زبانی لفظ سمجھتے ہیں کہ صرف لفظی طور پر آدمی توبہ کر لے تو اس کا وہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ توبہ کی جو شرائط ہے جس کو توبہ کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کا پہلی شرط یہ ہے کہ فوراں وہ اس کام پر آدمی نادم ہو جائے کہ جو اس سے ہوا ہے وہ بلکل نادم ہو کہ میں آئندہ نہیں کروں گا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو چھوڑ بھی دے اگر وہ اس میں مبتلا ہے کوئی کام کوئی غلطی اس سے ہو رہی ہے اس کو ترک بھی کر دے اور تیسری شرط یہ ہے کہ عزم بھی کر لے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا تو یہ توبہ ہے تو یہ تینوں شرائط کے ساتھ اگر کوئی آدمی کسی گناہ پر نادم ہو جاتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے آئندہ نہ کرنے کا ایک عزم مسمم کر لیتا ہے تو اس کو توبہ کہا جاتا ہے اب توبہ آگے دو قسم پر ہے ایک ہوتا ہے اجمالی اور ایک ہوتا ہے تفصیلی اجمالی توبہ یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی کے مختلف گناہ ہے تو وہ اس کو ایک اندازے کے طور پر گن لے کہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا تو آئندہ یہ کہہ کہ میں نماز پڑھوں گا روزہ نہیں رکھ رہا تھا تو وہ یہ کہ میں روزہ رکوں گا جوت رشوت اس قسم کے جتنی گناہیں ہیں سب کو وہ گن کر ایک بلک مجموعی طور پر اس سے توبہ کر لے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا اور اب میرا توبہ ہے اللہ مجھے معاف فرما دیں یہ ایک اجمالی توبہ ہوا لیکن یہ کافی نہیں ہے اب اس کے ساتھ ساتھ تفصیلی توبہ کی ضرورت ہے کہ آپ اس اجمالی توبہ کو آگے تکمیل تک کیسے پہنچائیں گے اس کیلئے ضروری ہے کہ اگر نمازیں آدمی سے قضاء ہو جب سے بالک ہوا ہے تو وہ اس کو باقیدہ گن لیں اندازہ لگا لیں ایک مہینے کی ہے ایک سال کی ہے پھر اس کی ترتیب بنا لیں کہ یہ ہے کہ میں ابھی ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھوں گا یا روزانہ نماز قضاء پڑھوں گا تو یہ اس اجمالی توبہ کی تفصیل ہے تو وہ آدھا کرتے رہیں گے اسی طریقے سے روزہ ہے تو یہ حقوق اللہ جتنی بھی ہے اس کو آدھا کرنا اب یہ تفصیلی توبہ ہے کہ اب اس کا توبہ تکمیل کی طرف جا رہا ہے اور اسی طریقے سے حقوق العباد ہے اگر ایک آدمی نے توبہ تو کر لیا کہ میں کسی کا مال غصب نہیں کروں گا کسی سے ظلمان کوئی چیز نہیں لوں گا کسی سے لڑائی جگڑا کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا یہ تو ٹھیک ہے آئندہ تو نہیں پہنچائے گا لیکن جو اس سے ہوا ہے تکلیف لوگوں کو پہنچائی ہے لوگوں کے مال ضائع کیے ہیں لوگوں کی حقوق اس کے ذمہ ہیں تو اس کے توبہ کیلئے ضروری ہے کہ اس کے آدائیگی شروع کر دے اگر کسی کا مال غصب کیا ہے کسی کا مال دبایا ہے تو اس کو دے اگر وہ اب نہیں دے سکت پا رہا یا یہ کہ وہ لوگ نہیں ہیں تو بہرحال یا اس کے پاس ابھی گنجائش نہیں ہیں تو اس کے لئے یہ ہے کہ وہ ان کی تلاش کرے ان کے عورسہ کی تلاش کرے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ خود نہیں آدھا کر سکتا تو وہ پھر وسیعت کر لیں اپنے عورسہ کیلئے کہ وہ حقوق ادا کریں گے تو اسی طریقے سے جو کچھ اس نے حق تلفیہ کی ہے تو دو صورتوں سے معاف ہو سکتی ہے یا تو ادا کرے یا معاف کروائیں تو یہ دو اگر نہیں ہے تو گویا کہ یہ توبہ کامل نہیں ہے اور توبہ کی فضیلت اتنی اہمیت ہے کہ فرمایا کہ جو کسی گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے اور ایک دوسری جگہ حدیث میں ہے کہ ہر ایک سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے لیکن بہترین گناہگار وہ ہے کہ جو توبہ کرنے والا ہو تو اس لئے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ جب بعض مرتبہ مایوسی سے ہو جاتی ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے ہماری گناہ زیادہ ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے بہت مشہور واقعہ ہے مسلم شریف میں امام اسلرح مولانے کتاب توبہ میں اس کو نقل فرمایا ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے وہ پھر اس کے دل میں دائیا پیدا ہوا کہ میں تو بہت بڑا گناہگار ہوں تو ایک عیسائی راہب کے پاس چلا گیا کہ میری بخشش کا کوئی راستہ ہے انہوں نے کہا نہیں آپ تو تباہ ہو گئے ہیں بہت بڑے گناہگار ہو تو انہوں نے سوچا کہ چلو سو پولہ کر لیتے ہیں تو اس راہب کو بھی قتل کر دیا اس کے بعد بھی اس کے دل میں دائیا تھا وہ پھر یہ کہ ایک دوسرے آدمی کے پاس چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کے پاس تو ہے راستہ آپ توبہ کر لیں لیکن توبہ کے ساتھ ساتھ آپ اس بستی کو بھی چھوڑ دے تو انہوں نے توبہ کیا اس بستی سے جلاوتنی اختیار کرنا چاہیی تو راستے میں بیمار ہو گئے اور راستی میں انتقال ہوا تو مختصر یہ کہ پھر رحمت کی فرشتی بھی آئے اور جہنم کی فرشتی بھی آئے لڑائی ہوئی تو اس پر فیصلہ ہوا کہ یہ کس بستی کی طرف زیادہ قریب ہے تو جب زمین ناپی گئی تو وہ اچھے لوگوں کی بستی کی طرف زیادہ قریب تھا تو ان کی بخشش کر دی گئی تو لہٰذا اس سے مایوس اور پریشان نہ ہو کہ ہمارے گناہ زیادہ ہے بلکہ یہ ہے کہ سمندر کے جاک کے برابر بھی گناہ ہو آدمی اگر اخلاص سے توبہ کر لے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں تک کہ کفر اور شرک جیسے جو ہے نا بڑے گناہ وہ بھی توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی وآہِ 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 الْحَمْدُ اللَّهِ رَبُّ الْعَالَمَ